time is the coin of your life it is the only coin you have and only you can determine how it will be spent be careful lest you let other people spend it for you Karl Sandberg وقت اکیلی ایک ایسی کرنسی ہے جس کے مالک جس کے ڈیسائیڈر آپ خود ہیں اگر آپ اپنا وقت manage نہیں کریں گے اگر آپ time management کی skills develop نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کا وقت برباد کریں گے آپ کا وقت جو ہیں وہ خرج کریں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کے پاس جو opportunities ہیں وہ ساری چیزیں چلی جائے گی تو make sure جہاں سے بھی سیکھ سکیں make sure کہ آپ time management کی skills سیکھیں it is very very important 31st July 2021 دن ہے سیٹڈی ہمارے ڈیبل کے اوپر پانچ important articles ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بہت important بات اگر آپ study IQ کو support کرنا چاہتے ہیں اس channel کو support کرنا چاہتے ہیں then you can hit this join button جب آپ اس button کو click کریں گے تو آپ کو یہ page آپ کی screen کے اوپر دیکھنے کو ملے گا اور آپ کو loyalty badges مل سکتے ہیں آپ کو کچھ membership کے perks مل سکتے ہیں تو یہ ساری interesting چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس button click کرنے کے بعد اور یہ button click کرنے کے بعد مل جائے گی تو اگر آپ support کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے من میں ایسا ایک لمبے سمجھ سے تھا کہ آپ study IQ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو this is an opportunity اب بات کرتے ہیں Chinese get a taste of saw پاکستان soup پائنیر کا یہ ایک article ہے ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا نے پاکستان کو الگ الگ level پر بجایا ہے United Nations Security Council FATF میں بھی اور باقی الگ الگ platforms کے اوپر بھی چائنا جو ہے وہ پاکستان کو کافی support کرتا ہے ان کو بچانے کی کوشش ہمیشہ کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کو بچایا جائے تاکہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو پریشان کرتا رہا ہے اور اس میں چائنا کا اور پاکستان دونوں کا ایک hit yaf lab جو ہے وہ چھپا ہوا ہے بٹ ایسا نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک زہریلے صاحب کے ساتھ کھیلتے ہیں تو دوسروں کو ڈرانے کے لیے اگر آپ use کرتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بھی ڈس لیں ایسے بہت سارے bites جو ہیں وہ چائنا کو face یا پھر چائنا نے اس پرکار کے ایک beatings جو ہیں وہ چائنا نے سہہ لیا ہے کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے کہ ایک کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو چائنیز پروجیکس چل رہے ہیں تو یہ جو پروجیکس ہیں ان کو security پروائیڈ کی جاتی ہے اور special security division ہے 34th light infantry division جو ہیں آرمی کا تو اس کا special security division create کیا گیا ہے جو چائنا کے لوگ جو پاکستان میں خاص کر کہ یہ بڑے construction پروجیکس میں جو کام کر ہیں تو اس کی security پروائیڈ کرنے کا کام جو ہے 34th light infantry division کا ہے لیکن اتنا security cover ہونے کے باوجود بھی اس پرکار کے اٹیک جو ہیں وہ ہمیں بار بار دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں پہلا ایسا تھا کہ جگہ اوپر جنگل جنگل پاکستان کویٹا میں last year ان کے اوپر بھی ایک اٹیک کیا یہ بال بچا ہے تو یہ situation ہے چائنیز لوگوں کی پاکستان میں اب کچھ اگر آپ اٹیکس کو دیکھیں تو یا تو پاکستانی تالیبان کا کلائم ہوتا ہے کئی بار بلوچ گروپ اور سندھی گروپ جو ہیں وہ بھی اٹیکس کرتے ہیں کیونکہ بلوچ سندھ بیلٹ والا جو ایریا ہے تو یہاں پر illegal ایک پرکار سے آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان نے انکروچمنٹ کر لیا ہے دوسری طرف وہاں پر اس پرکار کے پروجیکس چلائے جا رہے ہیں ان کو یہ جو گروپ سے ان کو پسند نہیں ہے کہ ان پاکستان چائنہ کا ایک پرکار سے پپٹ سٹیٹ بن جکا ہے جو شری جنگ پنگ کہتے ہیں وہی عمران خان اور ان کی سرکار یا پھر ان کی جو آرمی سٹ اپ جو وہی کرتا ہے جو چائنہ سے اوڈرز آتے ہیں ان کے لئے ایک بہت سیچویشن ہوگی جس امیجن کہا کہ یہ جو انویسٹیگیشن ہوگا اس انویسٹیگیشن میں چائنیز انویسٹیگیٹرز بھی پارٹ لیں گے یہ شرم کی بات ہوتی ہے ایک دیش کے لیے کہ آپ کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے اوپر دوسرے دیش کو بھروسہ نہیں ہے آپ کی سسٹم جو ہے وہ اتنی کوئی خاص ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پورا سیکیورٹی ڈیویشن ہے ان کی رکشہ کرنے کے لیے پھر بھی ان کو خود یہ بندھوک بندھوک لے کر چلنا پڑتا ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا ماحول خراب ہے یہ ساری جو ایجنسیز ہیں ISI اور پاکستان کی آرمی یہ طالبان پھر پاکستانی طالبان اور L.E.T اور کتنے سارے ایسے وہاں پر گروپ ہیں یہ سارے گروپ کو ٹریننگ ان سارے گروپ کو ہتھیار پروائیڈ کرنے کا کام ان سارے گروپ کو پیسے دینے کا کام ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستانی گورنمنٹ یا آپ کہہ سکتے ISI اور Deep State نے کی ہے اور چائنہ کو اس بارے میں پتا ہے بھارت نے چائنہ کو لمبے سمئے پہلے کہا تھا دس گیارہ سال اسے بھی زیادہ شاید وقت ہو گیا ہو گیا کہا تھا آنٹ نو سال پہلے کی بات ہے یہ کہا تھا کہ پاکستان جو بھارت کے اوپر جو پروکسی وار چل رہا ہے تو وہ آپ کے حتم ہیں فیلال آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے اور بھارت کا نقصان ہو رہا ہے تیررزم اینی ویر اس ٹیررزم ایوری ہر جگہ پر یہ ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے اور اس ٹائم پر چائنہ نہیں سنتا تھا لیکن آج جو دیکھئے چائنہ ہی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فیس کر رہا ہے جیسے میں آپ بھی بتایا کہ یہ سارے جو الگ الگ افغان تالیبان تاریخ تالیبان ان کے سارے جو جو جنیسز ہیں ان کے جنیسز آپ کو پاکستانی اسٹابلشمنٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں اب سیچویشن ایسی ہو چکی ہے کہ چائنہ بھی امشور یہ جو اٹیکس ہونے لگے ہیں تو چائنہ بھی اس کو ایک سیریس پوائنٹ اف یو سے دیکھے گا چائنہ بھی سوچے گا کہ یہ پاکستان کے ساتھ انگیج ہو کہ ہم نے کوئی گلتی تو نہیں کی پاکستان کا جو پہلے ایک وقت تھا جب وہ سپورٹ کرتے تھے اب وہ بھی پاکستان سے کہیں نہ کہیں جو ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں اور پاکستان کے افغانستان سے ایسے نکل رہا ہے تو ایسے بھی پاکستان کے اوپر زیادہ پریشور کرے گا ابھی تک ایسا تھا کہ کیونکہ افغانستان میں پہنچ نہ تھا ایک طرف ایران ہے اور اوپر کی طرف اگر آپ دیکھیں تو رشیہ کے ساتھ جڑے ہوئے دنش ہیں تو ایک ہی راستہ تھا پاکستان لیکن اب یہاں سے افغانستان سے ہی نکل رہا ہے تو پاکستان کے اوپر اور زیادہ پریشور کرے گا ایسا مجھے لگ رہا ہے فیلحال situation یہ ہے کہ چائنہ اور طالبان کے بیچ میں ایک میٹنگ ہوئی اور طالبان کے کچھ لوگ چائنہ گئے وہاں پر ایک discussion ہوئی افغانستان کے بارے میں چائنہ ایسا کہہ رہا ہے کہ طالبان ایک بہت امپورٹن گروپ ہیں ان کے بغیر آپ افغانستان میں پروبلم سول نہیں کر سکتے ایک سٹر دیکھئے طالبان جو ہیں یہ ان کنٹرولیبل ایک سٹریمیسٹ آئیڈیا ہے آج ابھی وہ پاور میں نہیں آئے ہیں ایک بار وہ پاور میں آج آئے اس کے بعد ان کا بہیویر جو ہیں آل آف دا سڈن ایک یو ٹرن لے سکتا ہے اور چائنہ کو بھی کہہ دیں گے گٹ آؤٹ اور چائنہ افغانستان میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا جو نیچرل رسورس ہیں اس کو نکال رہا ہے اور ہم شور طالبان جو ہیں وہ اس سپورٹرز جو ہیں وہ اگر اس بات کو سمجھ رائیں گے کہ یہ ان کے نیچرل رسورس کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے تو وہ بھی اس کا ویرود کریں گا اور چائنہ کا انویسٹ میں ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھف ہو سکتی ہے تو اتنا ایزی نہیں ہوگا افغانستان میں اگر چائنہ سوچ رہا ہے کہ طالبان آگیا تو اس کے بعد ابھی وہ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو اتنی بھی ساری چیزیں پرفیکٹ نہیں ہیں پاکستان کا فرینڈ ہے بھارت کے اوپر پریش لیکن ان کے بھی اتنے سارے پرابلم ہیں تو چائنیز دو آر ایز سوپ ایز ایز پاکستان خویگ مائر آج کے لیکچر کی پیڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے چیک آؤ می ٹیلی گرام جنل آپ می آن فیس بک از بیل نوٹ فور سیل یہ آرٹیکل انٹی ٹرافیکنگ کے بارے میں ہے اس آرٹیکل کو لکھا ہے کئیلاس ستیارتی صاحب نے جو ایک نوول لوریٹ آرٹیکل کی شروعات جو ہیں وہ ایک سیتا نام کی ایک چھوٹی سی لڑکی سے ہوتی ہے آسام کی لڑکی جس کے ماتا پتا جو ہیں وہ چائی کے باغان میں کام کرتے تھے کسی نے سیتا کا اپھرن کر لیا اور اس کو بیس ہزار روپے میں ڈیلی میں ایک کپل کو سیتا کو بیچ دیا پھر سیتا کو کسی اور جگہ پر بیچا گیا سیتا کا چھوٹی سی بچی جو اس کو کڈنیپ کیا جاتا ہے پھر بیچا جاتا ہے اور پھر کسی اور کو بیچا جاتا ہے اس کا ریپ کیا جاتا ہے اس کو مارا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہوئی اور فائنلی جب کئی ستیار تھی اور سیتا کے پتا جی نے سیتا کو ڈھون نکالا تو اس ٹائم پر سیتا اتنی ڈری ہوئی تھی کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو مون نہیں دکھا پاؤں گی مجھے مر جانا ہے اس کی سائیکولوجیکل حالت کیا ہوئی ہوگی جو بھی لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیتا کو جو جانتے ہیں اس سمائے پر وہ کتنی سیچویشن میں ہوں گے اور دخت بات یہ ہے کہ آج ہم ٹیکنولوجی وائز اتنے آگے پہنچ گئے ہیں لیکن ہر روز اکبار میں یہ خبریں پڑھنے کو ملتی ہے کہ کوئی نہ کوئی لا پتہ ہے آج ہمارے پاس موبائل فونز ہیں ہمارے پاس کیمرہ والے موبائل فونز ہیں لیکن آج شاید ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ ہم دوسروں کو میں ایک بچہ جو تھا میں لڑکا جو تھا جو اس ٹائم پر میری ہی ایج کا تھا 9 10 میں بھی اس ٹائم کا سمیہ تھوڑا الگ تھا کہ ہم جو گلیاں ہیں اور سٹریٹ وہ پر ہی کرکیٹ اور ساری چیزیں وہ کھیلتے تھے اس ٹائم پر اتنا ٹرافک بھی نہیں تھا آج بھی چھوٹے ٹاؤن میں اور گاؤں میں یہ ہی سیچویشن ہے تو میرے ایریا میں نہیں لیکن دوسرے ایریا میں کیونکہ ای بڑا ٹاؤن نہیں تھا تو کوئی بھی بات جو ہے وہ فٹا فٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر میری ہی عمر کے بچے کو کسی نے کیڈنیپ کر لیا اور اس ٹائم پر یہ ایک کہر چل رہا تھا بچے جو ہیں ہم سب کافی ڈر گئے تھے اور بہار کھیلنے جانا allowed نہیں تھا اگر جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی دیکھتا تھا ایسی ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں تو ایسی چیز ایک سمیہ پر یہ چیز بہت ہی زیادہ ڈراؤنی تھی آج بھی یہ ساری چیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور یہ سید کیا آپ کو پتا ہے کہ جو کیٹل ہیں گائے بھینس بھیڑ بکریاں ان سے بھی کم پیسوں میں انسانوں کو بیچا جاتا ہے ایسی چیز ہونی ہی نہیں چاہیے بچپن بچاؤ آندولن اور دوسری سیو سوسائیٹی جو ہیں انہوں نے دشکوں سے کیمپین کیا ہے کہ ہمارے دیش میں بہت ہی کڑک human ٹرافک کینگ کا لو ہونا چاہیے 2017 کی بات ہے جب سیتا پھر دوسرے ہزاروں سیتا جیسے سروائیورز اور اس کے علاوہ جوڈیشیری کے لوگ گورنمنٹ کے لوگ سٹوڈن ملٹی فیت لیڈرز بزنس لیڈرز سیویل سوسائیٹی کے لوگ ہر کسی نے بھارت یاترہ میں پارٹ لیا کئیلاس ستیارتی صاحب کو دیکھ سکتے ہیں کہ کئیلاس ستیارتی کے ساتھ چھوٹے بڑے کتنے سارے کتنے سارے لوگ ہیں ون پوئنٹ ٹو بارہ لاخ لوگوں نے چل کر یہ سفر تیہ کیا ٹوٹل یہ سفر تیہ کیا اور ان کا یہی ایک لکش تھا ان کے نعرے بھی یہی تھے کہ بکنے کو تیار نہیں ہیں بکنے کو تیار نہیں ہم لٹنے کو تیار نہیں ہم یہ نعرے جو ہیں وہ لگاتے لگاتے یہ سارے لوگ چل رہے تھے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں چاہیے comprehensive anti-trafficking legislation اب سرکار نے ایک trafficking in person prevention care rehabilitation bill جو ہے اس کو پروپوس کیا ہے یہ bill جو ہے وہ جنرلی سارے الگ الگ angles کو tackle کر لیتا ہے لیکن we need to make sure کہ یہ achievable ہوں جو جو چیزیں اس bill میں کبر ہیں کہ کون سے ساماج کارن ہیں کون سے آرث کارن ہیں پھر کیا punishment ہونی چاہیے جو survivor ہیں اس کو protect کرنا اس کو rehabilitate کرنا یہ ساری چیزیں اس میں لکھے گئی ہیں لیکن یہ ساری چیزیں تب ہوں پائے گی اگر جو ایجنسیز الگ الگ ایجنسیز یہ ساری چیزوں کو دیکھتی ہیں تو وہ اپنے powers کو misuse نہ کریں اس کا check and balance ہو نا چاہیے پھر جو قانون ہے اس کو time time پر ہمیں periodically review کرتے رہنا ہوگا اور پیسے rehabilitation کے لیے پھر ٹرانسپورٹ کے لیے یہ ساری چیزیں سرچ کے لیے یہ ساری چیزوں کے لیے you need money پیسو کے بینا آپ نہیں کر سکتے اور facilities بھی اتنی کوئی خاص اچھی دی نہیں جاتی تو we have to make sure کہ جو بھی ایسے گھر ہیں جہاں پر rehabilitate کیا جاتا ہے بچوں کو جب تک ان کے مات پتا کے ساتھ جھوڑا نہ جائے تب تک ان کو اچھی facilities کھانا پینا کھیلنے کی جگہ پڑھنے کی جگہ بہت کوزی وارم انوارمنٹ ملے we have to make sure کوویڈ نائنٹین کی بجے سے یہ چیزوں کی اور زیادہ آوشکتہ ہو چکی میں اس سے پہلے بھی ہمارے ڈسکیشن میں بتایا تھا کہ جب بھی کوئی کسی جگہ پر ڈیزاسٹر آتا ہے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کی پروپٹی اور ساری چیزیں ڈسٹروئی ہو جاتی ہیں خانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں تو ایسے بچے جو ہیں وہ ایسے جو کیڈنیپرز ہیں یہ جو ٹرافیکرز ہیں تو ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور پھر ان کو بیچا جاتا ہے بچپن بچاؤ آندول انہ گورنمنٹ ایجنس اس کے ساتھ مل کر پہلے لوگ ڈائنٹ کے ٹائم پر نو ہزار بچوں کو رسکیو کیا اور ہیومن بانڈ لیبر فورس بیگری درگ ریلیت کریم کرپشن ٹیررزم اور دوسرے ایسے ایلیگل بزنیس ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ والا ہے اس آرٹیکل میں لکھا ہے the ارکیٹیکٹس of our constitution established the severity of the crime of trafficking by making it the only offense punishable under the constitution of india itself besides untouchability trafficking اور untouchability یہ دو ایسے crimes ہیں جس کی سزا constitution میں تو یہ سرکار کی ایک moral اور constitutional responsibility بنتی ہے ہمارے دیش کے وقاس کے لیے ہمارے دیش کی ترقی کے لیے economic progress کے لیے ہم ہمارے بچوں کو freedom دے ہم ہمارے بچوں کو ان کو ایک safety پروائیڈ کرے اور trafficking جو ہے یہ بند ہونا جانا چاہیئے together we can do it ہم سب مل کر اس کو کر سکتے ہیں we have to be vigilant about it چکر نہ رہنا ہوگا battle against trafficking لگ ہیں جو بچوں سے کام کرواتے ہیں to be honest personally i hate it i cannot stand مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے چھوٹے بچے کام کرتے تو i don't go there to eat you know وہاں پر کھانے خاص کر کے جب street food کی بات کریں تو وہاں پر بچے ہوتے ہیں they are washing dishes and all مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ i go there کہ کہ نہ کہ directly indirectly we are promoting this thing اور اس کے علاوہ ہم دیکھنے کو ملے یہ کو بڑی کی وجہ سے اور مدی پردیش میں 391 child marriages کو روکا گیا اور ڑڑی سائیبر ٹرافکنگ بھی ہو رہا ہے کنیکشن جو ہیں وہ فٹا فٹ بن رہے ہے کہ یہ جو کریمینلز ہیں ان کی ایک پوری چین بن چکے ہیں وہ فوٹوز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے شیئر کر دیں گے اور پھر ٹارگیٹ کر کے لپانے کی کوشیز کریں گے ان کو بلائیں گے کہیں پر اور پھر ان کو کڈنیپ کر سکتے ہیں پھر پورنوگرافی چائل سیکشل ایکسپلویٹیشن پیڈو فائلز جو ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس پرکار کا مٹیریل پسند آتا ہے دیکھتے ہیں سکھ پیپل تو یہ پیڈو فائل جو ہیں اس پرکار کی پورنوگرافی جس میں بچوں کو دکھایا جاتا ہے تو ایسے مٹیریل کی ڈیمانڈ بھی کافی بڑھ چکی ہیں اور کیونکہ یہ بہت بڑی مارکیٹ بنتی جا رہی ہے تو اس کے لیے بچوں کو ٹرافک اور کیڈنیپ کیا جاتا ہے بھارت کی سیچویشن کافی خراب ہے اس سے جو ہمیں ٹیر ٹو دیش میں رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دیش میں جو یو ایسے کا یا پھر گلوبل سٹانڈر ہے اس سٹانڈر کی سیفٹی ہمارے دیش میں بچوں کو لے کر اور ٹرافک کو لے کر مینٹین نہیں کرتی ہے 2010 میں بات ہوئی تھی کہ ہم انٹی ہیومن ٹرافک انٹس کریں گے 330 ایسے انٹس ہمارے دیش میں کری جائیں لیکن یہ صرف پیپر کے اوپر ہیں تو اگر ای 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 سٹا فنڈ دیا جائے ان کو سارے گیجٹ ساری چیزیں دی جائے ان کو پاوس دیے جائیں تو پھر وہ کچھ کام کر پائیں گے صرف قانون بنانے سے کچھ نہیں ہوگا پولٹیکل ویل جب تک نہ ہو ہر ایک ایمیل ایم پی ہر ایک سرپنچ ہر ایک کورپوریٹر اپنے ایریا میں یہ میک شور کریں کہ ایسی کوئی چیز یا ایسی بچہ ہے تو اگر وہ کسی انجان ویقتی کے ساتھ کہیں پر کھڑا ہے then you should intervene یہ کلچر ہمیں پیدا کرنا پڑے گا کہ ہم کسی کو فون کر پوچھ کہ میں چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں 11 12 13 اس ایج کے جو بچے ہیں 14 میں بھی تو اگر ایسی کوئی چیز آپ کو لگتی ہے دیوٹ فول ہے then you should either make sure کہ آپ خود اپنا جیون رسک میں نہ ڈالے but atleast you can inform someone you can inform police you can take some photographs from somewhere ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے but آپ کی safety جو ہے وہ پہلے دیکھنی اوچی position مانی جاتی ہے جولیو ریبیرو صاحب کی ایک کتاب ہے bullet for bullet in fact وہ ان کی autobiography ہے تو وہ میں نے بہت سال پہلے پڑی تھی اور آج بھی کچھ چیزیں بہت interesting چیزیں یاد ہیں اس میں سے ایک یہ تھی کہ ڈلی پلیس کمیشنر کی جو پوسٹ ہے وہ ایک پرکار سے بہت الگ ہی پوسٹ ہے وہ ایک یپی ایس آفیسر کے لیے ایک پرکار کا ایوریسٹ ہے تو یہاں پر بات آ رہی ہے راکش استانہ صاحب کی ایک controversial appointment کی گئی ہے ایز کمیشنر آف ڈیلی پولیس اب وہ ریٹائر ہونے والے تھے چار دنوں پہلے ہی ان کو کمیشنر بنایا گیا ان کی سرویس جو ہیں ایک سٹین کی گئی اور دو مہینے پہلے کی بات ہے جب ان کو سی بی آئی کا چیف بنانے کی بات تھی سپریم کوٹ نے کہا کہ آپ اس نہیں کر سکتے ان کے پاس چھے مہینے سے بھی کم وقت ہے تو اپ ایک سال سے زیادہ لمبا وقت کا ایکسٹینشن جو ہیں وہ آپ نہیں دے سکتے اور اسی چیز کے اوپر ڈیلی پولیس نے جو سپریم کوٹ کا یہ ایک آرڈر ہے تو اسی چیز کے اوپر سرکار ہیں انہوں نے ایک اپیل کی ہے کہ ڈیلی کمیشنر ڈیلی جو اسطانہ صاحب ہیں یہ ای جی ای 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 ٹی کی نہیں ہے جو یونی ٹی کی ایک کی 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 جنرلی ڈیلی پولیس کے اوپس جو کمیشنر میں سے لیا جاتا ہے کچھ کونٹرو ورسیز میں بھی رہے کافی سورت کے کمیشنر تھے اور جو آسارام اور ان کے بیٹے کا جو کیس تھا تو اس ٹائم پر سورت کے کمیشنر آسطانہ ہی تھے آہ لالو پرساد یادو صاحب کو ایک بار انہوں نے گرفتار کیا تھا ایسا کچھ تھا آہ 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 جو فورڈر کیس تھا اس میں انویسٹیگیشن پھر سی بی آئی میں بھی وہ چیف کے ساتھ ایک ایسیو کریئٹ ہوا تھا کچھ اچھے کام بھی ہیں کچھ ایسے کانٹرو ورشل کام بھی کانٹرو ورشیز بھی کافی رہی ہیں ان کے آس پاس اور اگر ہم ڈیلی پولیس کی بات کریں تو دیکھیں ڈیلی پولیس نے جو ایک ہمارا ایسپیریشن ہیں اچھا کام کیا کوویڈ نائنٹین کے ٹائم پر بہت ہی سرانی کام کیا ڈیلی پولیس نے لیکن کچھ اگر نیگیٹیوز بھی دیکھنے کو جامعہ ملیا اسلامی یونیورسٹی اور جبالال نیرو یونیورسٹی کیمپیسز میں جو کیا تو یہ کافی شرم کی بات تھی پھر ملتی ہیں اور اس کو سالف کرنے کے لیے پرکاس سنگ صاحب نے جو ایک ریٹائر آئی پی ای آفی سر ہیں انہوں نے 2006 میں سا کیس فائل کیا تھا اور فائنل 2006 میں سپریم کوٹ نے ساتھ ریفارم کا آدیش دیا یہ ایک لاسٹ ارٹیکل ہے ون نیشن ون گیس گریڈ ون نیشن ون الیکشن یہ ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے لیکن ون نیشن ون پولیس کی بات ہم نہیں کرتے آہ دہ تینگ is کہ جو ہماری پولیس سسٹم ہے وہ سٹیٹ کے دوار آپ کی جاتی ہے اور الگ سٹیٹ جو ہیں وہ پولیس ایکٹ کو فولو رکھتا ہے ہمیں ہیں پولیس فورس ہیں اگر کولونیل ٹائم ہوتا تو فورس وہ رائعی ورڈ جب ایک وقتی جو ہے اس کو کوئی پریشان کر رہا ہے کسی نے اس کے پیسے لے لیے کوئی اس کا مکان خالی نہیں کر رہا ہے کسی نے لڑکی کے ساتھ کوئی غلط کام کیا یہ سارے جب بھی آپ کو ایسے پروبلمز ہوتے ہیں تب آپ ایک ہی چیز کے پاس جا سکتے ہیں پولیس آپ ان کے پاس جائیں گے اور ایسا ہونا چاہیے کہ پولیس جو ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو سنیں ان کی مدد کریں ان کو ایک جو یہ انوارمنٹ جو ہیں وہ کریئٹ کرنا ہوگا یہ کلچر اور سٹرکچر کرنا ہوگا بہت سارے اچھے پولیس والوں کو میں جانتا ہوں بہت سارے ہیں لیکن رولز ایسے ہیں سٹرکچر ایسا ہے کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ اپنے پیک تک پرفرم نہیں کر پاتے اور کچھ برے جو کومن سٹیزن ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کچھ کریمنلز ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں میرا بھی ایک ویو پوئنٹ ہے ورنہ وہ نہیں سودھ رہیں گے آپ کو لگے گا کہ یہ یوین کے خلاف ہے ہیومن رائٹس کے خلاف یہ ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں لیکن پریکٹیکل ورلڈ جو ہیں اس میں آپ کو کچھ ایسے کریمنلز ہیں ان کو تو مارنا ہی پڑے گا شاید آپ پسند ہو نہ پسند ہو شاید یہ بات لوجیکل لگے نہ لگے بٹ یہ تو فور ٹائم بینگ تو یہ کرنا ہی پڑے گا ہاں ہی سٹرونگ لی اگری کہ ہمیں اس وقت تک پہنچ نہ جب ہمیں ہاتھ اٹھانے کی آوش رکھتا نہ پڑے پولیس والوں کو but I'm not talking about common citizens جو ہیں ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی بات آتے رہتے ہیں ان کے کام اور حرکتیں پورا شہر جانتا ہوتا تو سپریم کوٹ نے آدش دیا تھا 2006 میں کہ ایک پولیس ایکٹ کمیٹی ہو اور سولیس اور آپ جی نے ایک پورا پولیس ایکٹ کیا اور یہ آدش تھا سپریم کوٹ کا کہ یہ سٹیٹ جو ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ کریں لیکن آج تک راجیوں نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا کچھ راجیوں نے دو کچھ راجیوں نہیں کیا تو ان کے اوپر کنٹمٹ ہونا چاہیے لیکن یہ بھی جو پیٹیشن ہے یہ پینڈنگ ہے لیکن بریٹس ٹائم میں جب یہ پولیس ایکٹ کیا گیا 1861 میں تو یہ پورے دیش میں اپلائی کیا گیا تھا اور جن جگہ پر جیسے کہ مدرس اور بومبی پروvinces میں یہ بریٹس جو ہیں وہ ہمارے پورے دیش میں جو پولیس سسٹم تھی تو انہوں نے یونیفورم کی ہر جگہ پر پولیس جو ہیں مہار آسٹر کی ہو گجرات کی ہو پنجاب کی ہو ایک سیم ہو گئی ایک یونیفورم ہمیں دیکھنے کو مل دی آج ہمارے دی شاہ ساتھ ہو گیا اور ہم سب الگ الگ پولیس اور الگ چیز ہیں الگ الگ اپنے طریقے سے چیز کر رہے ہیں کچھ لوکل چیزیں ہیں تو وہ بھی پولیس کو کرنے دی جائیں لوکل چیلنجز ہیں کوئی خاص چیز ہیں کوئی کلچر کے ساتھ جڑی ہو کریں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے پنجاب میں کوئی سردار جی پولیس والے ہیں تو ان کے یونیفورم میں پگڑی پہنے چیزیں چل سکتے ہیں لیکن ان کا کام کرنے کا طریقہ ان کے پاس گیجٹ ہونے چاہیے پولیس تیشن کی ڈیزائن ہونے چاہیے ساری چیزیں ہمیں یونیفورم کرنی پڑے گی سو سو تیشن وقت کافی ہو چکا ہم نے پانچ ایمپورٹن آرٹکل کو ڈسکس بھی کر لیا ہے تو یہ کچھ نیوز آئٹم ہیں پیڈی ایف کو نارلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو دیکھ لی جیگا آپ کے پاس زیادہ وقت بھی ہوگا کیونکہ کل ہے سنڈے تو کل یہ لیکچر نہیں آئے گا اب ہم ڈائریکل ملیں گے منڈے کو یہ ہیں آپ کے لیے آج کا پرشن enjoy your weekend god bless you all جاہند